اسلام علیکم نمشکار سریعہ کالنگ گوڈیوننگ میں ہوں عرضو قاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں جی بھارت سے جوائن کیا ہے سینئر جنرلنس ترشیش سنگھ جی نے بہت شکریہ 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 آپ نے جوائن کیا ہے تھانکیو سو مچ اور بڑا شور شرابہ ہے پہلے بتائی آپ ہیں کہاں آجو تھانکس آگین انویٹنگ اور کافی دنوں بعد آپ سے بات چیز ہو رہی ہے آپ کے شو پر میں اسے میں گواہاتی میں ہوں اور اسی لیے جو شور شرابہ آپ کو سنائے دیرہا ہے شور شرابہ اچھلی یہاں پر ہے پولٹکس کا لیکن یہاں پر ٹرافیک کا ہے لیکن جو انڈین پولٹکس میں اب تک سب سے بڑے پولٹیکل کرسیس میں سے ایک ہے وہ یہ ہے کہ مہاراشتہ گورنمنٹ پال ہونے کی قدار پر ہے تو اس کو لیکن یہاں پر لائے گئے ہیں ہوتیل میں رکھے گئے ہیں اور اسی کی بیچ میں میں کسی طرح سمیں نکال کے آپ کے ساتھ میں شو کر پا رہا ہوں جو کئی دنوں سے ہم ریلے ہو رہا تھا لیکن تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ بہت انگامہ ہے اور وہاں پہ جو ہے بلکل وہ گورنمنٹ شاید گرنے کی کگار پہ ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں تھوڑا سا آپ کے پرائیم منسٹر ساپ کی اور وہ گئے ہوئے ہیں جرمنی اور وہاں پہ جی سیون کی سمیٹ چل رہی ہے تو وہاں پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بہت بار لوگ بات کرتے ہیں کہ کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا کوئی آؤٹکم نہیں ہے اس کا کہ کس چیز پہ بات کر رہے ہیں چاہے وہ یکرائن وار ہو یا کچھ بھی تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس بار کچھ آگے ہم کوئی کہانی یا کوئی بات بڑھتے ہوئے دیکھیں گے دیکھیں آج میں یہ کیول جی سیون کا پرولم نہیں ہے یہ آپ جس میں بھی میجر جو ڈیولپ کنٹریز کے اگر آپ ڈروپنگ ڈیکھیں گے ان میں ادھکتر پرولم یہی ہو جاتی ہے کہ وہ ڈسکشنز کافی کرتے ہیں جو ڈیول پرولمز ہیں وہ اچول میں ڈیولپنگ کنٹریز ٹیکل کر رہی ہوتی ہیں اور وہ سال کر رہی ہوتی ہیں تو جی سیمیں جس ایک جامپل وہ اس لی ڈیولپ کنٹریز ہیں تو چاہے غلول وارمنگ انگرمین یا پھر رشیاraelraelWA dinam اسی شقیز یوں لوڈے آپ کو دیکھائیں دیکھے سب کی اپنے اپنے اجنڈا ہے سب کی اپنے specific banking benefits ہے اور اسی لیے اس کے result ڈیولپ girlfriend میں ایسے کیہی ملٹی لیٹریوریN� mới اے حالغاد کی آرہ ک째 پرولیوری نی کو گیت نہیں ہے Jim arrives that a lot of top leaders meet اور اسی ق магل cadre کی lienpls ستماکہ how جاتے ہیں تو ایک opportunity سی ہو جاتی ہے but resolution имся بہت pass ہوتے ہیں on ground action تکہائن نہیں دیتا ہے for the reasons I just mentioned ایک اور بات آپ جان دیجئے g7 ہے اردو united nation which is the highest global political platform آپ اس میں بھی دیکھیں وہا پر کتنا کچھ چرچہ ہوتی اور کیا کیا ہی نکل پاتا ہے سو وہاں سب اپنا مور اپنا پرسنل سینڈنگ کنٹری کی سینڈنگ لابنگ گروپنگ وہ سب چیزوں میں زیادہ فوکس رہ جاتے ہیں اور جو ورلڈ کی ایکشنل ریکوارمنٹسا وہ بہت کم نکل کے آ پاتا ہے سنے کی بلکل نہیں نکلتا ہے بہت کم نکل کے آ پاتا ہے آج کی ریل ایکزامپل آج کی ریٹن میں اگر آپ دیکھیں کچھلے کئی دشکوں سے کئی ڈیکیٹ سے what is the biggest problem of the world it's terrorism اور یہ انیٹیڈ نیشن ہمارا terrorism کی definition بھی نہیں تیہ کر پایا بھی تر آپ نے define ہی نہیں کر پایا ہو کہ terrorism ہے کیا تو آپ action کیا لوگے اس پر چرچہ کیا کروگے وہ تو بہت دور کی بات similarly یہ تو جیسے ایک اگزامپل میں نے آپ کو دیا ورلڈ کے سب سے بڑے issue ہے اور g7 میں بھی وہی ہیں more of an economic driven aspects ہو جاتے ہیں اگر ان کنٹریز میں بہت زیادہ جو developed کنٹریز ہیں g7 کی ان کے اندر بہت زیادہ دم ہوتا تو پھر وہ رشیا یوکرین وار ہی رکھا لیتے کیونکہ اس کا impact تو پورے ورلڈ پر ہی پڑھ رہا ہے ایسا تو ہی نہیں کی کیونکہ ڈیلی میں یا پھر اسلام آباب میں یا پھر پیریس میں یا پھر واشنگٹن میں اور لنڈن میں پڑھ رہا ہے پورے ورلڈ کو پڑھ رہا ہے پر یہ کنٹریز نہیں کر پا دیئے تو that's a problem پر ایس ایس پلیٹ فرم کو utilize کیا جاتا ہے ایک time صحیح ہو جاتا ہے جہاں پر آپ کو بہت سارے leaders کے ساتھ ملنے کا موقع مل جاتا ہے تو bilateral pull aside بہت سارے ہو جاتے ہیں وہاں پر کچھ کام ہو جاتا ہے but again primarily bilateral level پر ہو جاتا ہے اور multilateral forum کے طور پر کام ہی کام ہو پاتا ہے بلکل لیکن ایسا کیوں ہے اور جیسے آپ نے بتایا بھی یہ لوگ بار بار یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے بار بار یہ meetings ہوتی ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی اور agenda بھی شامل کرنا چاہیے کوئی ایسی چیز terrorism کے علاوہ بیٹھی کہ terrorism ایک بہت بڑا issue ہے پوری دنیا کا لیکن اس سے بھی زیادہ بڑے issues موجود ہیں ابھی food shortage بھی چل رہا ہے issues کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے پانی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اور اس قسم کی چیزیں جو main جو اگدم سے جو common people ہیں ان کو hit کر دی ہے اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے ہوتا ہے agenda میں تو بالکل ہوتا ہے اور اس پر بھی کام ہو رہا ہے food shortage کو لے کر ہم نے کئی global bodies کے اس میں action اور reaction دونے دیکھے ہیں کئی countries اس پر act کر رہی ہیں انڈیا بھی اس میں سے ایک active participant ہے کچھ چیزوں پر بیٹ وغیرہ پر ہم نے export پر band لگایا تھا پھر کچھ relaxations دیے گئے تو بہت ساری چیزوں پر agenda میں ہیں وہ action ہوتا ہے پر اس طرح کی چیزیں assume کرنا کہ شاید جیس 7 ہو تو جو problem ہے world کی کیونکہ G7 means you know the 7 most developed and the leader countries of the world coming together but failing to solve the problem تو وہ ایک direction ملتا ہے ایک دشا ملتی ہے لیکن immediately کچھ solve ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے تو یہ food shortage ہوا اور oil supply recession کو لے کر کافتور sideline پر بات ہونے والی ہے اور باقی جو آپ کو issues بڑے ہیں لیکن routine وہ دکھائی دیتے ہیں terrorism environment exactly لیکن Ukraine war کو بھی Ukraine war کو بھی جو ہے یہ روکنے میں ابھی تک کامیاب نظر نہیں آئے اس کی کیا reason ہو سکتے ہیں دیکھیں وہ تو main issue ہے na وہ Ukraine war ہے Russia Ukraine war وہ main جڑ ہے اس کی وجہ سے inflation recession کی possibility food shortage oil supply issues اور بہت سارے چیزیں جو سارے 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 میں ہم نے بات کی کئی کنٹریز کے اپنے اپنے اجنڈا اور اپنے اجنڈا آپ کو اگر اگر ایک جیسے ہیں بھی تو ان میں انٹینسٹی بہت زیادہ آپ دکھائے دے گی لنڈن کا واشنگٹن کی کچھ اور دکھائے دے گی برلین کی کچھ اور issues ہیں اور فیریس کے کچھ اور issues ہیں تو EU بھی اور NATO بھی ایک ساتھ برلین چار کے بھی ایک لیمیٹ کی آگے نا رشیہ کے خلاف action نہیں لے پا رہا ہے لنڈن hyper active mode میں action لے رہا ہے واشنگٹن بہت زیادہ وربل ایک limit سب کے اپنے ریز ہیں برلین کے اپنے گیس سپلائے کے issues ہیں آپ ڈو ناوڈک کنٹریز ہیں پالٹک کنٹریز ہیں وہاں پر آپ دیکھیں ان کی اپنی ڈیپنی اپنے issues ہیں تو لوگ چاہتے تو ہیں چاہے وہ NATO میمبر ہو یا EU میمبر ہو پر action لیا گیا پر سیم ٹائم ان کی gas بھی چاہیے ان کی fuel بھی چاہیے ان سے باقی جو سپلائے چیزیں ملتی ہے وہ سب بھی چاہیے یہ dependency ہے چاہ کے بھی چاہ کرنے چاہ بھی چاہنے والی بات ہو ہے یہ بہت complex world اور اسی لیے لوگ آپ کو ایک ساتھ میں نہیں دکھائے اور دیکھیں کہ جلدی سے end نہیں ہو پا رہا ہے بہت سارے multilateral جو فورم سے دیکھا ہوگا ان کی credibility crisis کی ایشو ہو گئی ہے چل رہی ہے اس دوران کیا 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 رہے ہیں آپ WPO کو دیکھ لیے آپ IMF کو دیکھ لیجی آپ World Bank کو دیکھ لیجی آپ Western countries کو دیکھ لیجی ان سب کی credibility crisis کے issues ہوئے ہیں کچھ صحیح وجہ سے ہوئے ہیں کچھ غلط وجہ سے ہوئے ہوئے سپریٹ ڈیبیٹیبل پوائنٹ وہ رسپیکٹ رہا نہیں کی رشا کو آپ لوگ مل کے یا کوئی ایک گروپ ایسا ہو یا کوئی ایک فورم ایسا ہو جہاں بھائی گئے ہیں اور ورڈ وار چلا جا رہا ہے کچھ انیس بھی ہو جا تو شاہد ورڈ وار میں بھی converted ایسا بھی لوگ سمجھ رہے لیکن لوگ باہر رہی چاہتے ہیں کہ اگر لوگ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں بار بار ملتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی اس کا حال ہو چاہیے لیکن ساتھ 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 آپ کے پرائیم مینسٹر نریندر موڈی جی جو ہیں وہ واپسی پہ UAE جائیں ساتھ اگر آپ اس وزٹ کو بہت امپورٹنٹ دیکھئے میڈل اس میں ہم نے اوائل سپلائر کو لے کر ایکشن لیا اس میں حالان کی جو ریلیجیس سٹیٹمنٹ سائے تھے بی جی پی سپورٹس پرسن سوارا اس کو لے کر انڈیا نے ایک ریاکشن سا دیا ہے آپ کو جھان ہوگا اگر آپ کچھ دینوں میں آزاز زیادہ دو اپ ایک اگر آپ ٹین سپین دیکھیں گے تو ہم یہ جو رشن اوائل ہم لیتے تھے وہ اب نمبر ٹھو پہ چلا گیا نمبر تھری پہ پہ لیتا اور ہم میڈل ایس سے پھر نمبر تھری پہ آ گیا ہے تو انڈیا نے ایکشن دیا کتر ہو یا پھر UAE ہو کچھ کنٹریز ہیں میڈل ایس UAE بگرہ ان سے جو ریاکشن آئے تھے وہ انڈیا کو لگا اوور ریاکشن تھا اوور ریاکشن کے لئے انڈیا نے بھی ریاکشن دیا ہے تو انڈیا اور UAE کے رلیشن بہت سٹرانگ اور ایکنمک ڈومین میں کلچرل اور پیپل to پیپل کنٹ میڈ ساؤن ڈیپلومیٹک اور بیوروکراتک بہت 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 ہیں جو UAE میں کام کرنے جاتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد انڈیا کے لئے UAE بہت امپورنٹ پارٹنر اور UAE کے لئے بھی انڈیا بہت امپورنٹ پارٹنر ہے سپیسیفکلی امپورنٹ دومین سو انڈیا نے ریاکٹ بھی کر دیا سیم ٹائم پرائم منسٹر جا کر ابھی وہاں پر بائیلیٹرل ہائییس لیویل ڈیلیگیشن کے ساتھ میں وہ انٹریکشن کریں گے تو اور بھی اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے وائیس پریسیڈنٹ ہمارے کچھ ساتھ میں ہمارے ڈیلیٹری انگیز میں شل رہے ایک اور پیسیفک چیز آپ نے پیم جنرلی جب جاتے ہیں نا کئی کنٹریز کو ایک ساتھ میں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ پیچھلے تائم آپ نے دیکھا ہوگا جو انڈو ناوڈک سمیٹ تھا تین کنٹریز کو ٹھوٹ پہ پہلے جنرلی گئے پھر ڈین مارک گئے اور پھر آتے سمیہ وہ فرانس چلے گئے تو بہت چیزیں چلتی رہی ہیں اس کو اور ایک ری افرم کرنا کرنے والی ڈیولپ کرنے والی بات ہے تو یہ اس کا مہت ہے اور strategic level پہ بہت ضروری آپ نے دیکھا ہوگا آرزو پیچھلے کچھ سالوں میں پرائم مینسٹر موڈیو جو یہ کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ بہت زیادہ foreign engagements میں ایکٹیو رہتی جب آپ تو ریزرٹ سب دکھائی سارے relations کام آتے سارے relations کو آپ ٹھیک سے پودھوں کے طور پر پانی سمیہ سمیہ پر دیتے رہیں مل جاتا ہے لیکن بیچ میں جو ایک کانٹروورسی چلی تھی آپ کی بیجی پی جو ایک میمبر تھی ان کی وجہ سے تو اس میں دو آئیس نے بھی انڈیا کو ایک کچھ کہہ دیا تھا یا بات کری تھی اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے گورنمنٹ چل رہی ہے انڈیا سٹیٹمنٹ دیکھے ایک ری بٹل دیکھے جب بھی جیسی بھی ضرورت پڑتی ہے سو ایسی کا سٹیٹمنٹ مجھے لگتا کہ بہت ایس دیکھیں دونوں سائٹ سے کبھی بھی کرنے سے بند تھی ہے اچانک سے کسی ایک کنٹری سے ایک سمجھ پہ ایک زرورت کے ساتھ چلتا ہے کہ غلط کیا کہا کچھ اور کوٹ کر رہے تھے ان کا اریجنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ دیفرنٹ ڈیبیٹیبل ایسیو بٹ انڈین گورنمنٹ نے اس کو ریلائز کیا اور بی جی پی پارٹی انہوں نے ایکشن لیا اس کو پبلی این آنانس بھی کیا ہے تو یہ سینسیٹیویٹی دکھاتے ہیں کسی بھی ریلیجیس چیز چاہے جوز لے لیجیے یا پھر خریشن لے لیجیے یا پھر مسلم لے لیجیے یا پھر ہندو لے لیجیے تو وہ سینسیٹیویٹی دکھتی ہے تو اس لیے ایکشن دیکھنے ملا تھا لیکن اگر کسی آپ کے پرانے دوست کنٹری کے ساتھ میں اگر کوئی مسنڈسٹینڈنگ ہے یا انہیں کچھ اور لگا ہے یا بتا جا رہا ہے تو انہیں ایک بار مل کے بتانے میں سمجھانے میں کوئی حرز نہیں پارٹی آپ کمپلیمینس ملتے ہیں آپ تی ہاں پہ کمپلیمینس کنٹری ہے کوئی اسیو کو بڑا بنتے یہاں پہ سمیہ نہیں لگتا ہے تو جب ریلیجیس سنسٹیو ہو تو وہ جیسے اسیو بڑا تھا وہ ختم بھی ہو گیا میرے خیال ہے اگر میڈیا اتنا زیادہ ہائلائٹ نہ کرتا تو شاید بہت پہلے ہی خطر ہو گیا ہوتا لیکن ساتھ مجھے یہ بھی بتائی ہے جیسے پاکستان میں نئی گورنمنٹ آئی ہے کیونکہ تب سے ہم پہلی بار شو کر رہے تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بہتر ہوں گے یہ لوگ کچھ آگے بڑھیں گے کیونکہ پہلے بھی جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو اس کے ساتھ انڈیا کے کافی بہتر طریقے سے چل رہتے وہ مجھے رکھتا کچھ امیجیٹلی چینج ہونے واہ اور امیجیٹلی دیکھئے اگر آپ ایکشنز کے ذریعے آپ میجر کرنے کی کوشش کریں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں زیادہ بہتر ہوگئی ہیں with افغانستان as compared to پاکستان i'm talking from india point of the relation between india and new delhi and کابول has improved much faster and better as compared to the relation between new delhi and islamabad تو ایکشن جب تک پاکستانی گاربمنٹ کی طرف سے نہیں دکھائے دے گا تیرریزم ریلیٹیڈ یا پھر ہمارے india اور پاکستان کے بیٹ میں اس کو لے کر ایکشن نہیں دکھائے دے گا تو کوئی بھی گاربمنٹ گاربمنٹ and irreversible verifiable action جو diplomatic word بہت specifically and strongly indian گاربمنٹ use کرتی ہے اس expectation میں پاکستانی گاربمنٹ کرے گی وہ نہیں دکھائی دیتا ہے تو ترکار بدل جائے کچھ فرق نہیں پڑتا ہمارے جو issues ہیں وہ ایکشن گاربمنٹ related issues نہیں وہ ایکشن اور ڈیپلومیٹ ڈومین کے issues نہیں وہ پرائی میلیٹری ڈومین کے issues ہیں تو آپ question تب مجھ سے یہ پوچھئے گا جب آپ کے آرمی چیف بدل جائے جنرل باجوا کے جگہ پہ کوئی اور آئے سب شاید میں امید کر سکتا ہوں کہ شاید کچھ بہتر ہوگا یا خراب ہوگا یا نیوٹرل رہے گا political leadership change ہونے سے کچھ خاص نہیں ہوگا جو issues ہیں وہ military domain کے ہیں